بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سول کرنے جا رہے ہیں کیشن نمبر فور چیپٹر نمبر الیون ہے آئیکن پارٹ ون کا ایڈجسٹمنٹ اینڈ دیر ایفیکٹس اون فائنل اکاؤنٹس جب ہم فائنل اکاؤنٹس بناتے ہیں تو تب ہمیں کچھ ایڈجسٹنگ انٹریز کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے ترتیب سے جب ہم کرتے جائیں گے چیپٹر تو آپ سمجھتے جائیں گے ابھی ہم اس کیشن کی بات کر لیتے ہیں کہ فروم دا فالنگ پارٹیکولرز پریپیر دا ریلیونٹ اکاؤنٹس انکلوڈنگ بیلن شیٹ فار دی یئر تو تاؤزن تھرٹین فورٹین اینڈ ففٹین یہ تیبل دیا گیا نیچے ٹھیک ہے پارٹیکولرز میں کیا ہے بیٹ ڈیٹس ہیں پرویئن فار بیٹ ڈیٹس ٹھیک ہے بیٹ ڈیٹس ریکاورڈ اور سندری ڈیٹرز ٹھیک ہے یہ ہوتے کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ یئر دے دیا گیا ٹو تاؤزن تھرٹین ٹو تاؤزن اینڈ ففٹین ٹھیک ہے اور یہاں تک کوششن ہے کہ فردر بیٹ ڈیٹس ٹھیک ہے فردر بیٹ ڈیٹس آہ ون ہنڈرڈ آر تو بی ریٹرن آف ان ٹو تاؤزن فٹین ٹھیک ہے ریکارڈ کیے گیا گیا ہے ٹو تاؤزن فٹین میں فردر بیٹ ڈیٹس ہیں اپر ون فر داؤٹفل ڈیٹس اسٹو بی ریزد ٹو پرسنٹ اون سندری ڈیٹس ٹھیک ہے پر ون ون کی ریز کریں ٹو پرسنٹ اون سندری ڈیٹس پر ٹھیک ہے یہ ہم کریں گے آہ ہر جو ہے یہر کے انڈ پی ٹھیک ہے نا ہر یہر کے انڈ پہ آہ یہ یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو سلوشن کر رہا ہوں question کو یہ دیکھ لیں کس طرح سے میں کر رہا ہوں bad ڈیٹس کیا ہوتے ہیں bad ڈیٹس جو ہیں یہ company کے لیے expenses ہوتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے کہ جو آپ کا receivable ہوتا ہے اس میں سے اگر آپ کو confirm ہے کہ یہ customer پیمنٹ نہیں کرے گا جس کو آپ نے ادھار پہ دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سارا آپ کا receivable ہوتا ہے customers کو جو ہم ادھار پہ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے اگر کوئی پیمنٹ نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے کہ یار چکا ہے تو bad ڈیٹس کی پھر وہ ہم انٹری کرتے ہیں جو اس طرح سے کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی اگر میں ماوس لاتا ہوں تو یہ انٹری آپ کو شو ہو رہی ہے کہ bad ڈیٹس میں نے اکاؤنٹ ٹائپ بھی دے دی آگے یہ دیکھیں کہ bad ڈیٹس کیا ہے bad ڈیٹس ایکسپینس اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کا expense انکریز ہوگا جب آپ انٹری کریں گے bad ڈیٹس ایکسپینس آپ debit کر دیں گے اور account receivable account receivable سے کیا مراد ہے account receivable تو ایک main account ہے اس کے اندر جو ہے آپ کے جو account customer آ رہے ہوں گے کہ a to z جتنے بھی آپ کے customer ہے اب جو customer آپ کا جو bad ہے جو bad ڈیٹس ہو گیا کہ جو آپ کو payment نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا آپ نے اس کو یہاں پہ credit کرنا ہے bad ڈیٹس ایکسپینس کو debit کر کے اس کو credit کر دیں گے انٹری یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے میں پھر بتا دوں ٹھیک ہے یہ صرف آپ کی اندرسٹینڈنگ کے لیے میں نے یہاں پہ شیڈ میں comments میں انٹری بھی ڈال دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جب bad ڈیٹس کی ہم انٹری کرتے ہیں تو وہ کیا انٹری کرتے ہیں اور اس کا effect کہاں کہاں پہ جائے گا دیکھیں ایک account تو ہے bad ڈیٹس ایکسپینس ہے تو اس کا profit and loss میں ایکسپینس میں چلا جائے گا اور account receivable جو ہے وہ آپ کا اتنا credit ہو رہا تو وہ کم ہو جائے گا ظاہری بات ہے کہ آپ یہ confirm ہو گیا کہ اب یہ receivable نہیں رہا یہ payment نہیں کر رہا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو second ہے کہ less old previen جو ہے اسے ہم previen کیا ہے کہ جب آپ سال کے start میں ایک previen جو ہے بنا لیتے ہیں کہ اتنے جو ہیں اس سال ہمیں receivable جو ہے اسے اتنے میں سے جو receive نہیں ہوگا کتنا جیسے یہ question میں دیا گیا کہ سنڈری ڈیٹرز کیا ہوتے ہیں یہ receivable ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا receivable ہے جن کسٹمر کو آپ نے ادھار پہ چیزیں دیں ہیں وہ آپ سنڈری ڈیٹرز ہوتے ہیں ڈیٹرز بھی خالی بول دیں تب بھی وہی چیز ہے اور receivable کہ دیں تب بھی سیم چیز ہے ان ورڈ سے آپ نے confuse نہیں ہونا ایک ہی چیز ہے سنڈری ڈیٹر ہو جائیں ڈیٹر ہو جائیں یا account receivable اب یہاں پہ old provien یا provien سے آپ نے نہیں ہونا کیونکہ سال کے جو start میں provien بنائی جاتی ہے اسے old provien لکھا جاتا کیونکہ end پہ بھی پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ actual میں ہوا کیا پروین کی انٹری کیا ہوتی ہے کہ profit and loss کو آپ debit کر دیتے ہیں debit means آپ profit کو کم کر رہے ہیں جب profit کو کم کیا جاتا ہے تو اسے debit کیا جاتا ہے ٹھیک ہے profit and loss account کو دیکھیں debit کیا گیا 2000 کے ساتھ اور provien for bad debts provien for bad debts یہ کیا ہے اس کی type کیا ہوگی account کی اس کی type ہوگی accounts receivable ٹھیک ہے آپ کے account receivable جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے اب آپ کا یہاں پہ question ہوگا کہ ہمیں ابھی تو پتہ ہی نہیں ہیں ابھی تو ہم provien create کر رہے ہیں کہ اتنے ہمارے bad debts ہو سکتے ہیں لیکن کون سے customer جو ہیں وہ ہمیں payment نہیں کریں گے یہ ابھی confirm نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جو account بنا رہے ہیں وہ provien for bad debts بنا رہے ہیں اس کی type account receivable چوز کریں گے اور اسی کے اندر اسے بنائیں گے لیکن یہ ایک ایز الگ separate customer treat ہوگا means کہ یہ ان customers میں سے کوئی نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے اس لئے یہ account آپ کو balance sheet میں شو ہوگا کہ یہ provien بنائی گی ہے اس میں جو plus minus ہوگا پھر اس کی adjusting entry ڈلتی ہے اوکے اب اسی طرح سے یہ آگے بھی میں نے 2014 میں آپ جائیں گے تو same entries آپ کو یہ نظر آئیں گی جو جو amounts وہاں پہ آ رہی ہیں اگر جہاں پہ کوئی amount نہیں ہے zero ہے تو میں نے وہاں پہ کوئی amount نہیں ڈالی ٹھیک ہے یہاں پہ میں entries لی کی ہیں کہ آپ کی concept clear ہو جائیں اچھا number 3 جب 2013 میں bad debts recovered جو ہے bad debts recovered جو ہے point number 3 اس میں یہ نہیں ہے لیکن 2014 میں ہے bad debts recovered 14 میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں recover جب ہوتا تب کیا ہوتا recover means کہ ہم پہلے entry اس کے ڈال چکے تھے bad debts کی entry ڈال چکے تھے as a expense اوکے اب اس میں سے کچھ recover ہو گئے ہیں امید نہیں تھی لیکن وہ customer بزنس آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ظاہری بات ہے کہ پہلے والے پیسے دو ہو گے تو ہم کریں گے ٹھیک ہے تو پھر agree کر گئے آپ اس نے payment کر دی ہے جو recover ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے accounts receivable debit کر دی دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں جب bad debts کے بھی آپ کے customer آ رہے ہیں جو ادھار پہ چیزیں آپ سے لے رہے ہیں وہ سارے account receivable میں آئیں گے آپ نے اس unique customer کو دوبارہ سے debit کر دی نا کہ اس سے پیسے ہم نے لے 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 اور bad debts recovered as income آپ نے لے لینا ہے bad debts recover یہ income account ہوگا آپ کو اتنی income ہوگی ہے زہری بات ہے کہ آپ کو loss ہو چکا تھا لیکن بعد میں recover ہو ہے تو create ہو جائے گا کہ آپ نے 600 سے لینا ہے ایک تو یہ ہوں گی انٹری سیکنڈ انٹری بھی ہوگی اسی کے ساتھ recover میں ایک تو آپ نے اس کی reversal ڈال دی نا پہلے والی entry جو bad debts تھی اس کی آپ نے reversal ڈال لیا ہے پہلے expense کی تھا تو expense کی جگہ بھی انکم آگیا ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے amount change ہے زہری بات bad debts جو ہوئے تھے ایکچوال میں recover ہو رہے ہیں تو جتنے recover ہو رہے ہیں اپنے اس ہی انٹری ڈال نہیں ہے پہلے entry تو اپنے reversal ڈال دی ہے پہلے account receivable کو debit کر جو ہے income کو credit کر دی ہے یہ income account ہوگا کیونکہ پہلے expense تھا تو expense کے old جو ہے income ہوتا ہے تو یہ آپ کی income ٹریٹ کی جائے گی ٹھیک ہے اور secondly آپ کی دوسری entry جو کریں گے تو زہری بات کیش دے گا تو کیش کو بینک دے گا تو بینک چیک دے گا تو مطلب آپ نے بینک کو debit کر دینا ہے اور account receivable کو دوبارہ آپ credit کریں گے تو ہوگا کیا کہ وہ customer balance یہاں پہ nil ہو جائے گا پہلے آپ نے balance دوبارہ سے create کیا اور پھر payment لے کے دوبارہ سیم ہوتے ہیں بیٹ درس ہیں فرد بیٹ درس اس میں فرق نہیں ہے صرف سمجھ نیکی بات ہے بیٹ درس ہوئے آپ کے سال میں اور سال کے اندر آپ کو confirm ہو گیا کہ کسی اور نے بھی payment نہیں کی یہ نہیں کر رہا سال کے mid میں پتہ چل گیا یہ بندہ بھی payment نہیں ہم نے فرسٹ انٹری میں بیٹ درس میں کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں فردر بیٹ درس ہوئے تھے ہنڈر کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ فورٹین میں اور تھرٹین میں زیرو اماؤنٹ آ رہی ہے اس لئے میں نے وہاں پہ اماؤنٹ نہیں ڈالی اور یہاں پہ اماؤنٹ ہے تو آپ آپ کو اکاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو گیا یہ انٹری ہونی کی ہے اس لئے میں نے تھوڑا دیپلی جا کے یہ میں شیٹ بھی اٹیچ کر دوں گا اس کا لنک دے دوں گا ویڈیو میں تا کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو سمجھ سکیں چھے طریقے سے اچھا پرووین فور بیڈ ڈیٹ سیم چیز ہے ڈاؤٹ فول ڈیٹ ڈیٹ ڈاؤٹ فول مطلب ڈاؤٹ فول لینکے نہیں ہوں گے بھی ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں اتنے ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن question میں اس نے کہا ہے کہ آپ نے 2% لینی ہے ڈیٹر کی اب یہ ڈیٹر یہ ہیں 2013 میں کتنے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ فارمول لگا ہے میں یہ اوپن کر دکھا دوں آپ کو کہ 70,000 کا 2% لی ہے ام نے 1400 ڈیٹر ڈیٹر چودہ سو رپیہ اب یہاں پہ آنسر آپ دیکھیں گے میں نے لکھا ہو ہے نیٹ ایکسیس لیس اور ایکسیس پرویئن فار ڈاوٹفول ڈیٹر ٹھیک ہے اب جہاں پہ ہم نے 2013 14 یا 15 کہیں پہ زیادہ ہے پرویئن اور کہیں پہ کم ہے تو اس کی انٹری ہم نے ایڈیسٹنگ انٹری ڈالنی ہے اور وہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ پروفیٹ این لاؤس جو ہے ڈیویٹ ہو رہا یا کریڈٹ ہو رہا ہے اب آپ نے اس کو سمجھ ہے کہ دیکھیں بیٹ ڈیٹس کی 400 کی ہم انٹری کر چکے ہیں کہ یہ بیٹ ہو چکے ہیں کنفرم ہے کہ اس میں سے ہمیں یہ تو نہیں ملے نا یہ ہمارا لاؤس ہو گیا لیکن پرویئن ہم نے بنائی بیٹ ڈیٹس ہوئے 400 کے اچھا اب پرویئن جو ہے آپ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بنا رہے ہیں ڈیٹر کی جو نیکس ویر جو آپ کرنے جا رہے ہیں پرویئن وہ ہے 5% ڈیٹر ٹھیک ہے یہ آرہی ہے بن رہی ہے 1400 روپیہ اچھا آپ کے پاس ایکس ہے دیکھیں اول پرویئن جو آپ نے بنائی ہوئی تھی وہ 2000 تھی اس کا مطلب ہے کہ بیٹ ڈیٹس 400 کے ہو گئے پلس آپ نے جو پرویئن بنائی ہے 1400 اور یہ بیٹ ڈیٹس جو ہو چکے ہیں یہ 400 یہ 1800 بنتا ہے ابھی بھی آپ کی اولڈ پرویئن اس سے زیادہ ہے جو پرویئن اولڈ پرویئن ہم نے بنائی تھی وہ زیادہ ہے یہ 200 پرویئن جو ہے ہم نے مطلب اولڈ پرویئن جس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ پرویئن لاؤس کم کر دیا تھا اپنے پرویئن کو ڈیبیٹ کر دیا تھا تو زہری بات ہے اس کی ہم ریورسل ڈالیں گے کہ ہم نے پرویئن کو زیادہ کم کر دیا تھا پہلے 2000 کے ساتھ کم کی تھا پھر یہ ہم نے چار سو کا الگ کر دیا اب کتنا 200 رویئی ہے تو ہم نے اس کی ریورسل ڈال لی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ پرویئن کو بڑھانا ہے میرس کی پرویئن لاؤس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہنڈرڈ اور ساتھ کریڈٹ ڈال دینا میں نے یہاں پہ فارمولا لگایا ہو ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ آپ جب اگر انٹری کریں گے اس question میں انٹری نہیں کرنی لیکن یہ آپ کی انڈرس تیننگ کے لیے ہے کہ پرویئن فور بیٹ ڈیٹس ٹھیک ہے آپ نے دوبارہ ایڈ کرنے کے باوجود ہماری پرویئن زیادہ ہے لہذا ہم پروفیٹ این لاؤس کو واپس اپنی جگہ پہ لارہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پروفیٹ این لاؤس کو دو سور روپے کے ساتھ بڑھا دی ہے یہ ریورسل انٹری ہوگی جو کہ آپ کی بک میں بھی آرہ ایسی طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں 2014 میں کیا ہو رہا ہے میں لکھ ہے نو افیٹ نو ایجسٹنگ انٹری نیل تو وہاں پہ نیل آرہ زیرو ہے تو یہاں پہ کیوں آرہ زیرو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹ ڈیر ڈیر ہوئے تھے ایکچول میں اس سال میں 2014 میں 800 روپے کے ٹھیک ہے پروویین ان کی تھی کوئی نہیں پروویین انہوں نہیں بنائی تھی اچھا اب بیٹ ڈیر ڈیر جو ہوگئے ہیں وہ ہوئے ہیں 600 کے ٹھیک ہے اور پرویین جو بنا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں 5% ہے ڈیر کا اب ڈیر یہ 3000 دیکھیں 5% لیا تو وہ کتنا آرہا 600 ٹھیک ہے اب بیٹ ڈیر یہ وہ بیٹ ڈیر ہیں کہ یہ تو ہو گئے اس کا کوئی لنک ہی نہیں اگر یہاں پہ اولڈ پرویین بنائی ہوتی تب ہم اس لنک بناتے جیسے ہم نے یہاں پہ 2013 میں کی ہے کہ اولڈ پرویین یہ بنائی ہوئی تھی یہ زیادہ تھی تو یہ ایڈجسٹ ہونی تھی یہاں پہ اولڈ پرویین ہے ہی نہیں یہ کنفرم بیٹ دیٹس ہیں اس کی انٹری تو رہے گی فردر یہاں پہ دیکھیں بیٹ دیٹس یہ ریکوور ہو گیا اور دونوں انٹری کریں گے تو ایفیکٹ نیلی رہے گا آپ کا میرے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی انٹری فردر نہیں کرنی پھر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایفیکٹ جو ہے آپ کا نیل آجے گا پروفیٹ لاز کو اپنے نہیں چھیڑنا یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح 15 میں دیکھیں کیا یہاں ایک سو ہے اس کا گر آپ پانچ یہ لے لیں ٹو پرسنٹ تو یہ بنتا آٹھ سو بیالیس لیکن انہوں نے راؤنڈ جو ہے 42 تھاؤزن کا لیا 100 جو ہے مس کر گئے تو لہٰذا یہ دو روپے کا یہاں پہ فرق آرہ آپ نے اس چیز پریشان نہیں ہو نا اماؤنڈ کے ساتھ فردر ہو گئے مینز کہ دو سو کے پہلے تھے سو روپے کے بعد میں ہو گئے تین سو کے بیٹ ڈیٹس ہو چکی ہیں لیکن پرویین جو نیو پرویین ہم نے بنائی ہے وہ بنائی آٹھ سو بیالیس کی ٹھیک ہے آٹھ سو بیالیس کی جو پرویین بنائی ہے تو پرویین کی آپ انٹری کی ڈالیں گے نیٹ اماؤنٹ کی ڈالیں جو نیٹ افیکٹ آرہ ہے دو سو کی آپ پہلے انٹری کر چکے ہیں یہ دیکھیں انٹری یہ شو رہی ہے بیٹ ڈیٹس اکاؤنٹ ایکسپنس اکاؤنٹ ریسیویبل کو آپ نے کردی دی دی دوبارہ سے فردر بیٹ ڈیٹس میں جائیں تو سیم انٹری یہ ہو رہی ہے تو یہاں پہ بیٹ ڈیٹس آپ کے 300 کے ہو جائیں گے ٹھیک ہے فردر جو ہے ٹوٹل آپ کی ہونی چاہیے پرویین آٹھ سو بیالیس کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں کیا کریں گے آپ آٹھ بکایا کیا بچ رہا ہے پانسو بیالیس بک میں پانسو چالیس آرہا اس لئے آرہا کہ وہ یہاں پہ فورٹی ٹو تھاؤزن راؤنڈ کی لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو تھاؤزن ون ہنڈر ہے اماؤنڈ کوئی بھی آپ نے پریشان نہیں ہے کونس اپ کا کلیر ہونے چاہیے ٹو تھاؤزن تھارٹین میں جو آنسر آرہا ہے وہ پروفیٹ آن لاؤس کریڈ آرہا ہے ٹو ہنڈر ٹھیک ہے اسی طرح سے ٹو تھاؤزن فورٹین میں نیل ہے کوئی فیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ٹو تھاؤزن فیفٹین میں جو ہے پروفیٹ آن لاؤس آپ دیبیٹ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے فردر آپ نے کم کرنا کیونکہ پروفیٹ جو نیو پروفیٹ زیادہ مونٹ کی بن رہی ہے لیکن پہلے جو بیٹ ڈیٹ تھے اور فردر بیٹ ڈیٹ ڈیٹ دونوں ایڈ کر کے بھی کم ہے تو جتنی کم ہے اس کا اپنے نیٹ ایفیکٹ کا پھر آپ نے فردر انٹری ڈال دینی ہے تاکہ وہ ٹوٹل آٹھ سو بیالیس اس کے برابر ہو جائے تو یہ آپ کا کوششن یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو کلیرلی سمجھ آ گیا ہوگا ٹھیک ہے میں نے کافی ڈیٹیل ہے وہ یہ نیچے میں نے دے دیا اور یہ بٹا بھی دیا آپ نے اسی طرح سے لکھ نا کہ 200 لکھ کے ساتھ پی ایڈیل لکھ پی ایڈیل 200 سی آر کریڈ لکھ دینا اور یہاں پہ نل آئے جائے گا یہاں پہ پانچ سو بیالیس آپ نے پی ایڈیل کے ساتھ وہ ڈیبیٹ آجائے گا ڈیبیٹ مینز اتنا پروفٹ آپ کا کام ہو رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی اچھے سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے یہ شیٹ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈاؤنلوڈ کر کے مزید سیکھیں سے اور اگر کوئی آپ کا کوئی question ہو جہاں سے کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ